حاضر بلہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج ایک اور کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ فیفت کی ہے اور ہمارا جو آج کے سبجیکٹ ہے وہ انگلیش ہے اور اس میں سے ایک ٹاپک ہم نے چنا ہے جس کا نام ہے بیربل دا وائز بیربل اس سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو بیربل کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے بیربل کی پیدائش پندرہ سو اٹھائیس عیسویں میں ہندوستان کی ریاست یوپی جسے ہم اتر پردیش کے نام سے جانتے ہیں میں ہوئی تھی اور ان کی وفاد جو ہے پاکستان میں ایک جگہ ہے سوات سوات ایک جگہ کا نام ہے وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ یہ وہیں پہ دفن ہوئے تھے یعنی کہ یہ اس کی موت وہاں پہ ہوئی تھی اور بیربل کا اصلی نام محیش داز تھا اور بادشاہ اکبر جسے شہنشاہ ہند کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ درمار میں ایک وزیر کی حیثی سے کام کرتا تھا اور ایک اچھا سنگر ہونے کے علاوہ بھی یعنی کہ وہ ایک اچھا سنگر ہی نہ تھا بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ شاعر و شاعری بھی کرتا تھا چلو آج ہم ڈیریکٹ آپ کو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیربل دو وائز اس کی جانب لے جلتے ہیں چلیے ہم آپ یہاں سے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے اس کا جو پہلا پہرہ ہے وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں سوریہ سروں میں سےہا زیادہ کنگر کیا دلی کیا تکمید بھی جسی کنید ہم ترانید مجموشتا تکمید مجموشتا جسی کنید مجموشتا جوانا پرئی ترینید مجموشتا ایدو جسی روی ترینید ہم سفر ہم سوی سفر I must be there before nightfall but I will never reach the city for I am tired Surya Singh felt sorry for him he got off his horse and asked the man to get on to eat you ride my horse and I will walk I am also going to Delhi but I do not know the road very well you can show me the way the man gladly got on the prince's horse Surya Singh walked beside him when they arrived at the city gate Surya Singh asked the man to get down the man looked surprised why should I get off the horse he said the prince explained politely now that we have reached the city we shall have to go our different ways I am staying here and do not want to be late you may go where you like was the reply I am not stopping you but give me my horse first said Surya Singh your horse do you say it is yours of course do you doubt it you are talking you are taking advantage of a kind man was the answer I showed I showed you the way to the city now you say my horse is yours your horse yes mine said the man before he could ride away Surya Singh took hold of the reins of the horse تو اب ہم اس کی میننگ میں تھوڑا جائیں گے کہتے ہیں ایک دفعہ one Surya Singh the prince of money poor money poor ہندوستان کی ایک ریست کا نام ہے اس کا جو سلطان تھا اس کا جو بادشاہ تھا کسی بیجنس کی سلسلے میں ڈلی اس کو جانا تھا he was traveling alone وہ جو سفر کر رہا تھا وہ اکیلے سفر کر رہا تھا کیونکہ یہ ایک راز کا کام تھا یعنی کہ جو اس کا مشن تھا یہ secret mission تھا جسے وہ کسی کو اور بتلانا نہیں چاہتا تھا اس لیے اس نے کسی بھی نوکر کو اپنے ساتھ نہیں لیا on the way he was he saw a weak and tired looking man sitting on the road side راستے میں اس نے ایک بہت ہی کمزور اور تھکے انسان کو دیکھا یعنی کہ جب یہ ڈلی کی طرف اپنا سفر جاری رکھے تھا تو اس نے راستے میں ایک بہت ہی کمزور اور ایک انسان کو دیکھا جو بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا اس نے وہاں پر گوڑے کو رکا اور اسے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو اس آدمی نے جواب دیا کہ جناب مجھے دلی جانا ہے اور میں شام ہونے سے پہلے نائٹ فال کہتے ہیں شام کو شام ہونے سے پہلے مجھے وہاں پر پہنچنا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں وہاں پر پہنچ سکوں گا سوریہ سنگھ فیلٹ سوری فر ہم یعنی کہ اس کو بڑا ترس آیا سوری کے مطلب یہاں پر ترس کو کہتے ہیں اچھلی عام طور سوری کو ہم معافی کو کہتے ہیں معافی مانگنے کو لیکن یہاں پر سوری کا مطلب ترس آنا ہے یعنی کہ جو سوریہ سنگھ تھا اس کو اس آدمی پہ بہت زیادہ ترس آیا یہ اپنے گوڑے سے نیچے اترنا گوڑ آف کہتے ہیں سواری سے نیچے اترنے کو گوڑ آف کہتے ہیں اور اس آدمی کو کہا کہ آپ میرے گوڑے پہ چڑ جائیے وہ آدمی اس کے گوڑے پہ چڑ گیا اور یہ دونوں ڈلی کی اور نکل پڑے یہ جو بندہ تھا یہ جو آدمی تھا یہ بڑی خوشی خوشی اس گوڑے پہ چڑا اور جو سوریہ سنگھ تھا وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دئیے کچھ ہی ٹائم کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ دونوں ڈلی پہنچ گئے اور سوریہ سنگھ نے اس آدمی سے کہا کہ اب آپ نیچے اترئے یہ آدمی جو تھا یہ بڑا حیران ہو گیا کہ آپ مجھے میں اپنے گوڑے سے کیوں نیچے اتروں لیکن جو پرنس تھا یعنی کہ جو سوریہ سنگھ تھا اس نے بڑی پولائٹلی سے سمجھایا بڑی یعنی کہ نرمی سے اخلاق برے انداز سے شاہستگی سے سمجھایا کہ آپ ہم دلی پہنچ گئے ہیں اب ہمارے راستے الگ الگ ہیں آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے مجھے یہیں رکنا اور میں لیٹ ہونا نہیں چاہتا آپ کو جہاں جانا ہے آپ وہاں جائیں میں آپ کو نہیں روک رہا ہوں لیکن پہلے آپ مجھے میرا گوڑا دیجئے اب جو وہ آدمی تھا جسے لفٹ دی تھی یعنی کہ جس سے جس کو سوریہ سنگھ نے اپنے گوڑے پہ بٹھایا تھا وہ کہہ رہا کیا یہ گوڑا آپ کا ہے تو سوریہ سنگھ نے جواب دیا کہ ہاں بے شک یہ گوڑا میرا ہے کہ آپ کو اس پہ شک ہے اب اس آدمی نے کہا کہ آپ ایک اچھے انسان کا آپ ایک مہربان انسان کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو وہاں سے راستہ بتایا آپ کو دلی کا راستہ معلوم نہیں تھا میں نے آپ کو یہاں تک لائیا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ گوڑا آپ کا ہے ییس مائن ہاں سوریہ سنگھ کہتا ہے جی ہاں یہ گوڑا میرا ہے اس سے پہلے کہ یہ آدمی گوڑے کو لے کر بھاگے یہ بھاگنے ہی والا تھا تو سوریہ سنگھ نے اس کی جو لگام تھی رینز کہتے ہیں لگام کو یہ لگام پکڑ لی اور اسے روک لیا چلیے اب ہم اس کے دیکھیں گے کہ آج ہمارا یہیں تک آج ہم پڑھیں گے اب دیکھیں گے ہم نے جو نئے وڈ آئے ہیں ان کی میننگ دیکھیں گے اس میں پہلے ہی جو وڈ تھا وہ اہا تھا سیکرٹ سیکرٹ ہم کہتے ہیں راز کو راز اس کے علاوہ اور ایک آیا تھا مشن سیکرٹ مشن مشن ہم نے یہاں پہ لکھا تو اس کے جو میننگ ہے اس کا میننگ جو ہے اس کی مشن کی میننگ ہے خاص مقصد خاص مقصد خاص مقصد کو ہم مشن کہتے ہیں اس کے علاوہ اور ایک وڈ آیا تھا نائٹ فال نائٹ فال ہم شام کو کہتے ہیں جب نیرہ ہوتا ہے تو ہم اسے نائٹ فال کہتے ہیں گوٹ آف گوٹ آف کہتے ہیں ہم سواری سے اترنا نیچے اترنے کو لیکن سواری سے سواری سے اترنا جب ہم سواری سے نیچے اترتے ہیں تو اسے گوٹ آف کہتے ہیں اور گوٹ آن گیٹ آن گیٹ آن کہتے ہیں ہم سوار ہونا جب ہم کسی چیز پہ کسی سواری پہ ہم سوار ہوتے ہیں تو اس سے ہم سوار ہونے کو get on کہتے ہیں سوار ہونا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا gladly g-l-a-d-l-y gladly کہتے ہیں خوشی سے ایک اور word ہمارے پاس آیا تھا get down get down تو get down کہتے ہیں نیچے اترنا نیچے اترنا تو get down نیچے اترنے کو کہتے ہیں arrived arrived آیا تھا ایک word arrived کہتے ہیں پہنچنا پہنچنے کو ہم arrived کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور word آیا تھا surprised surprised حیران ہونا حیران ہونے کو surprised کہتے ہیں explained سمجھانا explained کہتے ہیں سمجھانے کو سمجھانا explained کہتے ہیں اور politely شاہستی کے اسے ہے مجھانا یعنی کہ بڑی نرمی سے بڑے اخلاق سے بات کرنے کو ہم politely کہتے ہیں advantage advantage ٹیج فائدے کو کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئنٹ کوئنٹ مہربان اچھے انسان کو کوئنٹ کہتے ہیں تو لاسٹ پہ ایک اور وارڈ آیا تھا رینز رینز لگام کا کہتے ہیں جو گوڑے کو ڈالی جاتے ہیں جس سے گوڑا کنٹرول ہوتا ہے اس سے لگام کہتے ہیں باقی ہم یہ ہمارا لیسن ہے ہم آگے دوسرے ویڈیو جو ہمارا ہے اس میں ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تب تک اسلام علیکم